ہم دنیا میں ہر جگہ اختلافات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ہم دنیا میں ہر جگہ دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا ایک دوسرے اختلافات کرنے کے بجائے محبت اور پیار سے رہے اور آپس میں ملجل کر رہے مذہب مختلف مذہب ہیں دنیا میں بلکہ ہمارے ایک مسلمانوں کے ایمان کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر قوم میں نبی اور اپنے فرستادے بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ہر قوم میں آنے والا نبی اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ صرف بھیجا ہوا ہے اس کا فرستادہ یہ پیغام لے کر آیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور نیکیوں کو پھیلاؤ اور یہی وہ تعالیٰ ہے جو اسلام کی تعالیٰ ہے اور ہمارے خیال کے مطابق اس میں بزید بست پیدا کر کے قرآن کریم میں بزید بڑی تفصیل سے اس تعالیٰ کو بذیان کیا گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاد کے متعلق آگیا ہے دہشتگردی کے متعلق آگیا ہے اس لئے مسلمان دہشتگرد ہیں حالانکہ قرآن کریم میں امن اور پیار اور محبت کی تعلیم جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے اور اگر کہیں جہاد کی تعلیم ہے تو جہاد بعض شرائط کے ساتھ ہے اور وہ جہاد اصل میں تو ایک یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جہاد کا اصل مقصد مطلب معنی کوشش ہے اور برائی کے خلاف کو برائی کو ختم کرنے کے لئے کوشش ہے اور یہی حقیقی جہاد ہے جو ہم جماعت احمدیہ کر رہی ہیں